اسی طرح پیسر روم کی دربار میں ابو سفیان نے جو ابھی تک کافر تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس لاحی دعوت کا جو مختصر خاکہ کھینچا اس میں یہ تسلیم کیا کہ وہ اللہ کی توحید اور عبادت کے ساتھ لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں سچ بولیں اور قرابت کا حق ادا کریں قرآن مجید نے جا بجا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں یہ کہا ہے کہ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ یہ پیغمبر ان انپڑھ جاہلوں کو پاک و صاف کرتا اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے اس آیت میں دو لفظ فیصلے کے قابل ہیں ایک پاک و صاف کرنا جس کو قرآن پاک نے تذکیہ کہا ہے اور دوسرا حکمت نکھارنا اور میل کچیل دور کرنا تذکیہ تذکیہ کے لفظی معنی پاک و صاف کرنا نکھارنا میل کچیل دور کرنا ہے قرآن پاک نے اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا ہے کہ نفس انسانی کو ہر قسم کی نجاستوں اور آلودگیوں سے نکھار کر صاف سترا کیا جائے یعنی اس آئینے کے زنگ کو دور کر کے اس میں سیکل اور جلا پیدا کر دی جائے سورہ و شمس میں ہے و نفس و ما سواہا فعلہمہ فجورہا و تقواہا قد افلح من زکاہا و قد خواب من دساہا قسم ہے نفس کی اور جیسا اس کو ٹھیک کیا پھر اس میں اس کی نیکی اور بدی الہام کر دی بے شبہ جس نے اس نفس کو صاف سترا بنایا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے مٹی میں ملا دیا وہ ناکام رہا دوسری جگہ ہے قد افلح من تزکا و ذکا رسم ربی ہی فسول اللہ بے شبہ وہ جیتا جس نے اپنے کو پاک و صاف کیا اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی ان آیتوں سے اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک نے اس تذکیہ کا مفہوم کیا ہے جس کو اس نے پیغمبر اسلام کی خصوصیت قرار دی ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا سب سے بڑا فرض یہ تھا کہ وہ نفوس انسانی کو جلا دیں ان کو برائیوں اور نجاستوں سے پاک کریں اور ان کی اخلاق و عامال کو درست اور صاف ستھرہ بنائیں چنانچہ جو واقعات اوپر بیان کیے گئے ان سے ثابت ہوتا ہے کہ دوست دشمن دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خصوصیت کے قائل تھے حکمت اس کے بعد دوسرا لفظ حکمت کا ہے گو اس لفظ کی پوری تشریف اس سے پہلے چوتھے حصے میں کی جا چکی ہے مگر اس موقع کے لحاظ سے یہ کہنا ہے کہ حکمت کا لفظ قرآن پاک میں جہاں اس علم و عرفان کے معنی میں آیا ہے جو نورِ الٰہی کی صورت میں نبی کے سینے میں ودیت رکھا جاتا ہے اور جس کے